بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک تو فائنل کال پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ چوبیس نومبر کی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ حتمی کال حتمی کال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی لانگ مارچ کوئی دھرنا کوئی احتجاج جو ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکے گی اور نہیں کر سکتی ان کے مطابق یہ آخری ہوگی جو کہ فائنل کال ہوگی خیر اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بہت ساری اناؤنسمنٹس کرتی رہی ہے لیکن پھر ہر چیز کو ان کے پاس ایک آٹ موجود ہے کہ وہ جس طرح سے اس کو ہائپ دیتے ہیں جس طرح سے اس کو پھر بلندیوں تک پہ پہنچاتے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے قریب ترین بھی کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ نہیں ہیں اب یہ حتمی کال جو ہے یہ کیا ہوگی یہ کیسے ہوگی اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا اور پھر جو بیرونی دباؤ پاکستان کے اوپر پڑھنا شروع ہو گیا اس کے کیا اثرات ہوں گے بہت سارے لوگ اس پر بات کرے لیکن میں اپنا اپینین آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فائنل کال کے لیے جس کے لیے کہ بوشرا بی بی نے کہا ہے کہ ہر جگہ سے ہزار دو ہزار لوگ جو ہیں وہ ہر بندہ لے کے آئے گا پانچ ہزار اور ویڈیو اندر سے بنائیں گے اور کوئی گرفتار ہوگا تو اس کو پہلے سے دیکھ لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی انہوں نے بہت ساری اناؤنسمنٹس کی ہیں انہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے ایک پردے کے پیچھے سے انہوں نے ایک خطاب بھی کیا ہے کچھ روح پرور قسم کے خطابات ان کے جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ کے اندر ہوئے ہیں جس کے بعد خیبر پختونخواہ کے کچھ کافی جو لوگ ہیں وہ ناراض بھی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر پریشان بھی ہیں کیونکہ آلیڈی جو ریاست کی طرف سے گرفتاریوں کے حوالے سے ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس میں ایسی دھمکی لگانا اور لوگوں کو کہنا کہ وہ لوگوں کو لے کے آئیں یقینی طور پر ایک یہ پریشانی کا سبب ہے کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ صورتحال تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہیں ان کو فیس کرنی ہے اور انہوں نے فیس کی ہے اگر دیکھا جائے تو پچھلے لانگ مارچ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکون نکلے ہیں وہ جس طرح سے بھی آئے جس طرح بھی آئے جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا وہ کم تعداد میں نکلے وہ زیادہ تعداد میں نکلے لیکن وہ نکلے اور وہ ڈی چوک چوک تک بھی پہنچے اس کے بعد قیادت غائب ہو گئی تو اب بہت سارے اعتراضات اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ لوگ ایک تو آنا نہیں چاہتے کیونکہ آلڈی کچھ عرصہ پہلے ایک لانگ مارچ کی کال تھی اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اور قیادت جس طرح سے ورک فرام ہوم کر رہی تھی اس سے ایک نتیجہ جو یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر ایک بیچینی بڑی ورکر کے اندر ایک بیچینی بڑی اور ان کو اس پاتھ کا جو ہے وہ احساس ہوا کہ قیادت ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑی بھی اب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں اب ان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ گھمائیں گی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یہ بہرحال وقت بتائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان کو ایک سامنا کرنا پڑے گا سختیوں کا اور وہ سختیاں کی ستک برداشت کر سکتے ہیں یہ بہرحال دیکھنا ہے خاجہ آصف صاحب نے کل ایک گفتگو کی اور انہوں نے اس بات کے اوپر کہا کہ امید ہے کہ اس احتجاج کے لیے عمران خان صاحب اپنے بچے بھیجیں گے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنے بچے لے کے سامنے آئیں گی اور لیٹ کریں گی سامنے سے اور اس کے بعد جو ہے یہ احتجاج کامیاب ہو سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سب بچے بھی فرنٹ روز پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اور یہ اپنے احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مگر اس پوری صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بالکل سائیڈ لائن کر دی گئی ہیں ان کے جو لوگ تھے ان کو بلایا نہیں گیا ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا جو پچھلی میٹنگ تھی اور یہ رپورٹڈ ہے یہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کے قریبی جتنے بھی لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے بلایا نہیں گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فائنل کال ہے اس سے پہلے کچھ ہوگا یا یہ واقعی فائنل کال تک بات جا سکتی ہے دو چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ وایا میڈیا ایک میسیجنگ ہے جو کہ آج انہوں نے دیا انصار عباسی صاحب کے سٹوری ہے اور یہ آج چھپی بھی انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آلہ قیادت اسکری قیادت کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر بانی پی ٹی آئے تحریک انصاب پارٹی اور چوبیس نومبر کا جو اعتجاجی مارچ ہے اور اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کے لیے بات چیت کرنے کے لیے مکمل تیار ہے اب یہ جو میسیجنگ ہے نا یہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے بات کریں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اس میں اس میں ایک اور بھی بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کی تحریک تحریک انصاف اور ملک کے مفاد میں نہیں ایسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کا احترام ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو جلسے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ ایپکس کمیٹیم کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئے اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان کشیدگی پر بات کریں گے اور چوبیس نومبر کے احتجاجی تحریک پر بھی مارچ پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے یہ انہوں نے کہا ریپورٹ کے مطابق علیہمین گنڈاپورت رابطہ کرنے پر انہوں نے بتایا یعنی انسار عباسی صاحب کو کہ احتجاجی مارچ کے لیے بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں تاہم جب آپ امن و آمان کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئے کو درپیش صورتحال پر بات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانہ نے کہا کہ گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان مسائل پر بات کرتے رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے امن و آمان کی بگڑتی صورتحال پر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور یہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو سیول ملٹری قیادت ہے اس سے بھی چوبیس نومبر کو جو ہے احتجاج کے حوالے سے باتچیت متوقع ہے اب اس میں ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے وہ دیکھنے کو ملائے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کے بعد آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اس اجلاس کو اب جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا اب یہ اجلاس کل ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے مؤخر کرنے کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ ملٹری قیادت اور جو سیاسی قیادت ہے ظاہر ہے مینلی تو ملٹری قیادت ہے اور کل علی امین گنڈاپور صاحب جب اپیکس کمیٹی میں آئیں گے اور ان کے ساتھ باتچیت ہوگی وہ کچھ اپنی شرائط پیش کریں گے یا اپنی باتچیت رکھیں گے سامنے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاجی کال ختم ہو جائے یا فیزل آؤٹ ہو جائے کوئی باتچیت کا دروازہ کھل جائے کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے یا نہ بھی کھلے تو کم از کم وہ ایک بریچ کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کریں گے اب یہ دو رویا جسے کہنا چاہیے یہ سٹیٹیجی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں یعنی ایک ہاتھ میں گاجر اور ایک ہاتھ میں چھڑی کہ آپ چھڑی دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں گاجر ہے اس سے پہلے ان کی یہ سٹیٹیجیز ناکام رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پانچ جو لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار چوبیس کے دس سال کے عرصے میں کیے ہیں یہ جو تمام لانگ مارچز ہیں یہ جو اعتجاجی تحریکی ہیں جس میں کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی اور اس کی جو پرٹیسپیشن تھی اور ان کی جو بیک تھی ان کو پروائیڈڈ تھی ان کو جو ایک سپورٹ پروائیڈڈ تھی اس کے باوجود وہ دھرنا جو تھا وہ ناکام ہوا تھا اور ابھی اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دو ہزار بائیس جب ان کی مقبولیت اروج پہ تھی اور وہ خود بھی جو تھے وہ اس وقت مقبولیت کی اروج پہ تھے اور وہ باہر تھے اور وہ لیٹ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ باہر نکلے تھے اس وقت تو اتنے لوگ ان کے بھی نہیں نکلے تھے اس دفعہ بھی ان کو کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں کیونکہ ایک تو جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور پھر ان کی اپنی پارٹی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے پھر اسی طرح سے ان کے جتنے لوگ ہیں وہ خوف کا شکار بھی ہیں بہت سارے لوگ مقدمات بھی بھگت رہے ہیں بہت سارے لوگ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شامیمود قریشی صاحب کا دو دن پہلے کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی کبھی پوچھ لیا کرے انہوں نے شکوا کیا کہ میں سائفر میں مجھے نجات ملی اور میں کامیاب ہوا نو مہیں میں بھی ہوں گا لیکن ہم سے بھی کوئی پوچھ لیا کرے ہم سے بھی کوئی مشورہ کر لیا کرے ہم سے بھی کوئی بات کر لیا کرے یعنی قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے کہ ان کے وائس چیمن جو ہیں وہ شامیمود قریشی ہیں اور ان تک سے نہ کوئی ملنے جاتا ہے نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے شامیمود قریشی بہرحال ایک سیزن سیاستدان ہے اور ان تک جو پہنچنے کی جو صورتحال ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ان تک نہیں آتی ہے ان کو بات ان سے بات نہیں کرتی ان سے مشاورت نہیں کرتی تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈیوائیڈ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو رانوما ہیں وہ ابھی بھی پردے کے پیچھے ہیں وہ کسی جگہ سے ویڈیوز کرتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا خوف بھی ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو جائے پھر آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا وہ بھی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا تو ایک طرح سے جو لیڈرشپ آن گراؤنڈ ہے اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں وہ ایک صرف ایک وربل آرڈرز کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہے کہ سٹیٹیجیکلی اور اس کے بعد اس کی جو سسٹیمیٹک جو ہے وہ سپورٹ کیسے ملے گی ان کو کس طرح سے وہ ایک اپنی سپورٹ لے کے ایک جنون آرگینک سپورٹ جو ہے وہ لے کے کیسے نکلیں گے آرگینک سپورٹ تو ظاہر ہے آئے گی نہیں کارکون آئیں گے کارکون جو ہے خیبر پختون خواہ سے آئیں گے خیبر پختون خواہ میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انصاف کی ہے جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ایک طرف الجہاد الجہاد کے نارے لگا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایپ ایکس کمیٹی کے سامنے اس ماملے کو دیکھوں گا بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بریج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور کسی جگہ پہ اس ماملے کو اینڈ ہونا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بہرحال اس ماملے کے اوپر دیکھیں گے دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کی وزیر خارجہ نے اپنے جو ایمپیز ہیں ان کو ایک یقین دھیانی ہی کرائی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا اسی طرح سے امریکی کانگرس میں ایک اور لیٹر بھی آ گیا ہے بائیڈن انتظامیہ اور ابھی جو چینج ہوگی ٹرمپ انتظامیہ اس کے اوپر ان کے ایمپیز کا پریشر بھی ہوگا اور یہ پریشر ظاہر ہے کہ لابیز کا جو لابینگ فرمز ہائر کی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کی جانب سے اور بے تہاشا اس کے اوپر اخراجات ان کے ہو رہے ہیں ظاہر ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک طرح سے لابنگ جو ہے وہ وہاں پہ مضبوط ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کے حوالے سے کوئی ایسی لابنگ مہا پہ موجود نہیں ہے کوئی ایسی فرمز بھی نہیں ہے کوئی ایسے انٹریکشنز بھی نہیں ہے کوئی ایسی پاکستان کے اندر جو ہے ایک وائبرنٹ قسم کی فرم پالیسی بھی نہیں ہے کہ امریکہ کو انگیج کیا جائے نہ لوکل لیول پہ نظر آتی ہے نہ ہمیں کوئی یعنی پالیسی کہ ہم نے کس طرح سے ایک کاؤنٹر نیرٹیف کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر خاص کر کے برطانیہ اور امریکہ کے اندر وہاں پہ اس طرح کی کوئی ہمیں سٹیٹیجی جو ہے وہ نظر آتی ہے اور اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے حال ہو جائے گا اور اس کے پیچھے جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی ٹرمپ انتصامیہ بالکل کوئی سپورٹ نہیں کریں گے میرا نہیں خیال وہ سپورٹ کریں گے مگر میرا نہیں خیال کہ وہ چپ بھی رہیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایک پیغام کا آ جانا یا کوئی ایک ٹویٹ کا آ جانا یا کسی طریقے سے کس جگہ بول دینا میں خیال ہے یہ بہت میٹر کرے گا تو اس حوالے سے بھی اور یہ جو بڑتیوی سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی عالمی پیمانے پہ ظاہر ہے کہ یہ کسی کوئی سپورٹ کا کوئی نتیجہ بہت سارے لوگ بہت سارے اینگلنگ دیتے ہیں کہ ان کے روابط جو ہیں وہ لیکن لابنگ ہے جو کہ انہوں نے کی ہوئی ہے اور لابنگ فرمز کے لیے بہت سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ پیسے جو ہے وہ ان کو پروائیڈڈ ہیں بہرحال یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ ابھی تک کافی اہم اپنے معاملات جو ہے وہ کر چکی ہے ایک اور بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ امریکہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بھی جو ان کی انتظامیہ بن رہی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ اس کو آپ اس کے حوالے سے نہ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت پرو پی ٹی آئے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی لیکن وہ انٹی پاکستان ضرور بہت سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں یا جو پرو انڈین لابی ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر کافی زیادہ ڈومیننٹ ہے اور آئے دن یعنی دو تین جو اس سے پہلے مشیر آئے ہیں جو کے سلامتی کے مشیر ہیں یا دیگر ان کی بھی ایک ریڈنگ جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے اور اسی طرح سے جو ان کے ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی جو ایک تینکنگ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں پاکستان مخالف جتنی بھی قوتیں ہوں گی وہ پاکستان کے اندر ہوں وہ پاکستان کے باہر ہوں ان کو امریکہ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ پاکستان کو ظاہر ہے کہ آپ کسی طریقے سے دباؤ کا شکار کر سکے بہت سارے ریجنل انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے اور اس میں وہ بہت مددگار ایسی قوتیں ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں یا اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیوس چاہتی ہیں افراتفری چاہتی ہیں اور انتشار چاہتی ہیں آج جو ہے ایک اور خبر آئی ہے کہ جو امریکہ کی نئی ڈائریکٹر نیشنل انٹریجنس نامزد ہوئی ہیں وہ جو ہیں وہ وہ بھی انڈین ہیں اور ان کی تلسی گبارڈ ان کا نام ہے یہ نئی ان کی انٹریجنس ڈائریکٹر ہوں گی جو کہ اٹھارہ ایجنسیوں کی نگرانی کریں گی اور یہ بہت ہی دوہزار چودہ میں انہوں نے موڈی کی دعوت پر ہندوستان کا پندرہ روزہ دورہ بھی کیا تھا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ ان کی بہت اسوسییشن بھی بتائی جاتی ہے تو اتنی اہم پوسٹ کے اوپر بھی ایک پرو انڈین کا آنا یا ظاہر ہے کہ انڈین لابی یا بھارتی ایجنتہ پارٹی کی اتنی سٹرونگ آواز کا وہاں پہ آنا میرا خیال ہے کہ یہ بھی خطرے کی گھڑی بہرحال خطرے کی گھنٹی ہے ان سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا چلتے چلتے یہ بھی ذکر کروں کہ ایسی صورت میں ابھی تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پرسوں جو دو دن پہلے گارجن کی سٹوری تھی اور دیگارجن کی اور اس میں شامیر پلوچ کی سٹوری تھی بہت ہی زبدس ریپورٹر ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی اور ان کی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پر عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ لاؤ کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کے مطابق ہی سب چیزیں ہونی چاہیے تو ابھی تک تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئی لیکن آنے والے دنوں میں وہ کس طرح اس کی اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں وہ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں نہیں ایک بات یاد رکھئے ریاست ریاست ہی ہے اور اس کا اندازہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہو چکا ہے جب ہی علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد